بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو نیزر ویڈیو جی میں ہوں آپ کا میز باہم سیہ خام بروش امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھی لائک گزار رہے ہوں گے جی دوستو آج ایک دفعہ پھر موجود ہے جی سلطان کیٹر فارم لودرا میں تو دوستو آپ کو شوق کرائیں گے جی گبن جوٹیوں کا گبن جوٹیاں ما شاء اللہ یہاں پہ ہیں جی جو کہ بہت ہی زیادہ تداد میں موجود ہیں اور نسل کوالٹی کیا ہے وزن کیا ہے جی اور کون کون سی نسل ہے جی ان کی فارمنگ یہ کیسے کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ فارمر ہے جی عبد الرحمہ بھائی اور یہاں سے دوستو مال لے کے جاتے ہیں جی پاکستان سے آل آور دی بیوپاری حضرات بھی اور جو فارمر حضرات ہیں جو ڈیری کا بزنس کر رہے ہیں وہ بھی یہاں سے گبن جوٹیاں لے کے جاتے ہیں جی تو ان کی گبن جوٹیوں کا آج ایک دفعہ پھر شوق کروا رہے ہیں جی دو تین مال سے لے کر چار پانچ مال تا کی گبن جوٹیاں یہاں پہ موجود ہیں بھائی عبد الرحمہ السلام علیکم جی سر کیسے آپ جی الحمدللہ ذرا تھوڑی سی انٹرڈکشن فارم کے علیے سے کچھ دوستو جانتے ہیں کچھ نئے بھی ہوتے ہیں جو سلطان کے علی فارم پہ ہمارے جو نائٹ لے ہیں اس میں جانا تین چار سالے چار اور پانچ مال کے پیگن جانور رہے ہیں جی جس کے اندر ہمارے پر تین نسلیں ہیں نیلی راوی اور کنڈی ٹھیک ہے اور اڈر کوالٹی وائز جانورم الحمدللہ جانا پہلے کی طرح بہت اچھا اور زبردست جانور لائے ہیں ٹھیک ہے اور ریٹ جو ہے سیم پانچ سو پینٹیس روپے ٹھیک ہو گیا سیم رکھے پانچ سو پینٹیس روپے کلو اور ایک گاڑی کے مال کے پر جانا چار سو کلومیٹر کی ڈلیوری بھی فری ہے ٹھیک ہے اچھا عبداللہ بھائی گبن جوٹیاں نیلی راوی نسل اور کنڈی نسل ٹھیک ہے تو یہ دوست آپ کے فارم پہ جو آتے ہیں زیادہ تر یہ لائک کرتے ہیں نسلیں ہاں جی اس کے اندر ایریا وائز جو آنا چیزیں ہیں اچھا کیونکہ جو سنڈ کا جانور ہے وہ پنی اور کنڈی یہ چیز پسند کرتا ہے زیادہ ٹھیک ہے وہاں پہ پنجاب کی بہنس کم جاتی ہے جی ٹھیک ہے جب ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں تو یہاں نیلی زیادہ چلتی ہے راوی زیادہ چلتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا کراس زیادہ چلتے ہیں باقی اچھا جانور جائے ہیں ان تینوں نسلوں کا دودھ میں سارے ہی بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں کہ جانور آپ کو سلیکشن کر کے بہت اچھا نکالنا پڑتے ہیں وہ اچھا جانور ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے جانور ہم الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جانور ہم لے کے ہی بہت اچھا قوالٹی کا آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت زبردست قوالٹی کا اٹر قوالٹی وائز سٹرکچر وائز ٹھیک ہے اور اس میں جانور اس کے انہی جانور کے اندر اتنے اچھے جانور ہیں جو کہ دوسرے سوئے تیسرے سوئے کے اوپر بھی ریکارڈ گنا سکتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہترین قوالٹی کے جانور ہیں ٹھیک ہے اچھا عبداللللہ اس وقت آپ کے فارم پہ آج کتنی گب بن جوٹی ہیں لازٹ ٹائم ہر وقت ہی تقریب بن جارہا ٹو ہنڈر پلس ہی رہتی ہیں ٹو ہنڈر پلس رہتی ہیں کچھ نکل جاتی ہیں آپ اور لے آتے ہیں بلکل نکل جاتی ہیں آتی رہتی ہیں یہ ایک سرکرہ جو چلتا رہتا ہے سرکرہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے پانچ سو پینتیس میں آپ گرنٹی پہ دیں گے کہ یہ دو ماہ کی یا تین ماہ کی اتنا ہی ٹائم ہوگا دو ماہ والی اس وقت ہے ہی نہیں اچھا دو ماہ والی آپ کے فارم پہ نہیں ہے کم سے کم جو ہے تین ماہ تین ماہ کم سے کم تین ماہ تین ماہ سے سٹارٹنگ ہے اور بلو فائی منت بلو فائی منت پانچ مہینے سے جانا پانچ مہینے تک اور اسے نیچے نیچے ہے یہاں تک ہمارے ریٹ پانچ سو پینتیس روپے پھر ہمارے پر چھے سات اور آٹھ ماہ والے جانور ہیں اچھا جی جن کا ریٹ پانس سو اور پچاسی روپے لگے گا آپ کو اوکی ہو گیا پانس سو پچاسی روپے پانس سو پچاسی ٹھیک ہے ہمارا جنہا ہولسل کا ریٹ ہے اور سب سے ہی کم ریٹ ہے یہ بات مارکیٹ سات بھائیوں کو پتہ ہے بھئی جو چھے سات والی ہے وہ چھے سو پلکس کے لیے ہیں لوگ ساڑھے چھے سو بھی بیج رہے ہیں چھے سو بیس تیس بھی بیج رہے ہیں ہم آپ کو پانس سو اور پچاسی روپے میں مل جائے گی ٹھیک ہے پانس سو پچاسی روپے میں آپ کو مل جائے گی چھے ساڑھے ساڑے ساڑھ آٹھ والی ٹھیک ہے اور بِلوہ فائیو منت پانس سو پینکس روپے ٹھیک ہو گیا اور اس میں ڈلیوری بھی آپ دے رہے ہیں دلیوری دونوں کے ساتھ ہی سیم ہے ٹھیک ہو گیا فارم کی لوکیشن تھوڑا سا گائٹ کر دیں اسی پرمٹ جلال پر روڈ بھئی وہاں پہ ہمارا فارم باقی وٹسا پہ ہم میسیج کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو لوکیشن بھی یہ میسیج کر دیں عبدالما بھائی لاس ٹائم ایک دوست نے میرا یو ٹو فیملی میمبر نے کمیٹ کیا تھا کہ ہم عبدالما بھائی کے فارم پہ گئے ہیں اور عبدالما بھائی ادھر ہمیں ملے نہیں تو کیا وجہ تھی جناب کیا یہ حقیقت تھی یا اس نے ویسے شارت میں کمیٹ کیا ہے اگر آئے ہوں گے تو انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہوگا رابطہ نہیں کیا فارم پہ یہ لڑکے ہر وقت ہی موجود رہتے ہیں کوئی نہ کوئی موجود رہتے ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے وہ آگے پیچھے فارم میں گیٹ پہ ادھر آئے ہوں یا وہ ہمارا گیٹ ہے ایک نمبر گیٹ ہے تو فارم ہمارا کافی بڑا ہے کہ کہیں بھی لڑکے پھر سکتے ہیں تو رابطہ کریں گے تو ان سے آگے بندہ مل جاتا ہے صحیح ہے اگر آپ کو بتا دے کہ ہم آ رہے ہیں تو آپ ملیں گے اگر نہ بھی ملیں گے جانور ان کو ملے گا جانور مل جائے گا اگر آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ریٹ سیب ہوگا ریٹ ہمارے اوپن ہوتے ہیں فارم میں آکے آپ کبھی بھی پوچھتے ہیں ہر چیزوں کی ہوتی ہے آپ صرف آگے جانور پسند کریں گے اور کلیکٹ کر لے جائیں گے ٹھیک ہوتی ہے ہاں جی یہ جو صاحب نے جھوٹی نظر آ رہی ہے جی 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 اس کی ذرا دوستوں کو نسل بتا دیں اور ایک رفلی آئیڈیا بھی دے دیں آپ کے پاس تین ماہ سے لے کر پانس ماہ سے نیچ نیچے والے جانور ہیں جی جی کم از کم وزن اور میکسیمم اور ایوریج وزن کتنا ہوتا ہے کم از کم وزن ہوتا ہے اس کے اندر وہ چار سو کیجی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی چار سو کیجی جو ہے کم از کم وزن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ریٹ جو ہے پانسو پینٹیس روپے ٹھیک ہے جی پرگنینسی ڈیریشن تین ماہ سے سٹارٹنگ ہے چار ساڑھے چار ساڑھے تین پانچ یہ مطلب ہے اس روٹین کی اس اوکے ہو گیا اب اس کے اندر یہ جان ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جھوٹی ہے ماشاءاللہ بیٹری مینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ذرا دوستو سیکھ بھی چیک کر لیں آپ اچھا جی اور ذرا چیک کریں جی کتنے ماہ کی بتا رہے ہیں یہ بھائی یہ تقریباً تین پلس ہے تین پلس ہے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی تین پلس کی ہے جی دوستو چیک کر لیں اچھا اس کے بعد جانا یہ جانور ہے جی جی ٹھیک ہے وہ آپ دکھا دے جانا اس کی جو اس کا بوڈی ویٹ ہے تقریباً چار سو کیجی سے دس سے کلو کم ہوگا اس کا چار سو چار سو کیجی سے دس کلو بھی اس کلو اوپر نہیں چھوڑتا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اور اس کا جی ذرا اس کو بھائی جا سیدھا کیجئے گا ایک دفعہ اس طرف لے کے جائیے گا پھر واپس لائیے گا یہ ذرا دوستو چیک کریں جی اب دوہ بھائی ٹھیک ہے یہ اب بھی جھوٹی جو ہے یہ دو دانت بھی ہے دو دانت بھی ہے؟ اب بھائی دو دانت جھوٹی ٹھیک ہے پرگننسی ڈیوریشن اس کی بھی یہ بھی تین مہینے پلاس ہے تین مہینے پلاس ہے یہ بھی تین مہینے پلاس ہے باڈی ویٹ اس کا چار سو صوت ساٹھ کیجی پچپن کیجی پچھا سکھائے اس رہنگی انہیں بھی اس کیلو چار سو پچھاس سے اوپر نیچے ٹھیک ہے لے جی دوستو ماشاءاللہ چیز ذرا آپ چیک کریں جی گب جوٹی جی اور آنکھیں دونوں چیک کر لیں جی یہ آپ اس کا خوصے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی خوبصور چیز جی اور یہ آپ اس کا پشم ششم چیک کر لیں جی یہ دیکھیں جی بلکل فٹ فارٹ اور ہیلڈی جوٹیاں جی یہاں پہ آپ کو شوق کروائیں گے تو جو دوست ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیں اچھا عبدالما بھائی یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں نیلی راوی نسل اور نیلی اور نیلی راوی اور کنڈی اس کے طرح کچھ جانا اور جانا نیلی اور راوی کے کراس میں ہے چھیک ہے نیلی کے پہ ہو رہے ہیں نیلی کے پہ ہو رہے ہیں صحیح ہوگا تو یہ اس کے اندر مطلب ہے کلاسکیشن ہے اوکی ہوگا جس طرح یہ جانور ہے جی جی یہ ماشاءاللہ پیور نیلی کا جانور ہے پیور نیلی کا ٹھیک ہے پیور نیلی کا یہ دکھا سکتے ہیں یہ ذرا دوستوں چیک کر لے جی خوبصورت جانور اور قد کاٹ ہولا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ریگنسی ڈیریشن اس کے تین ساڑھے تین مہین ہے تین ساڑھے تین مہین ہے ٹھیک ہے اور باڈی ویٹ جو ہے اس کا ماشاءاللہ جو ہے چار سو ساٹھ پیس ساٹھ ستر کیجئے میں اس کا باڈی ویٹ ہے لے جی دوستو سا ساتھ آپ کو آئیڈیا بھی دے رہے ہیں اب درمو بھئی اور نیچس یہ جیسے جانور آگے جی جی پیور نیلی کا جانور ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بلکل بلیک ماتھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیور نیلی کی چار مہینے چار مہینے ٹھیک ہے چار مہینے سے کچھ پلس ہے کچھ پلس ہوگی لے جی شوق کریں دوستو اس کا بھی اور بلکل سو جانور اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جانور سیم جانور بلکل ایسے ہی ہے جس طرح کا یہ جانور یہ بھی چکھا لے سیم کنڈیشن ہے ایسے ہی ہے اس کی جانور چار مہ ٹھیک ہے وہ بھی چار مہ اور یہ چار مہ کچھ پلس ہے سو چار مہ ٹھیک ہے ساڑھے چار مہ نہیں ہے سو چار مہ سو چار مہ صحیح ہوگی ہے باڈی ویٹ اس کا اپنا چار سو سی کے چھیک ہے جی چھیک ہے جی اور اس کا بھی جانا باڈی ویٹ اسی طرح سیم ہی ٹھیک ہوگیا جی اس کا باڈی ویٹ چار سو چالیس کے چار سو چالیس کے ٹھیک ہوگیا جی صحیح ہے یہ دوستو دادا آپ کو دے رہے ہیں بھائی صاحب اور ذرا چیزیں تھوڑی سی بھائی ذرا اس طرف لے کے جائیے گا دوستو آپ سٹرکچر ویس چیزیں دیکھ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ہڈی ایک ہڈی بہترین چانوار ٹھیک ہے ایک ہڈی میں عبدالرمہ بھائی بات ہوتی ہے ایک ہڈی کی بھائی دولتی ہے ذرا وہ اس کو ذرا مطلب بھائی سٹرکچر ویس مضبوط گنتے ہیں مضبوط گنتے ہیں ایک نظریہ ایک تینکی پائی جاتی ہے بس ایک اس کو میر سمجھ لیں آپ کو سمجھ لیں بس ایک بات بنیے بھی یہ مضبوط گنتے ہیں ماشاءاللہ بھائی دوستو شوق کریں یہ جسٹ فائی تھری فائی پر کی کے ساب سے یہ آپ کو ملیں گی چیزیں اور چیزیں بھی آپ دیکھ رہے اچھا عبدالرمہ بھائی آپ کے فارم پر یہ جتنی بھی گبن جوٹیاں کھڑی ہیں کوئی بھائی گاڑی کا مال لے گا اپنی چوئس پہ ہاں جی آپ خود جن جانو آپ نے خود سارے جانو سیلیک کرنے خود ہی آپ اس کو پسند کر کے لے باقی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ آپ ضرور ڈالیں آپ اپنی مزی سے سیلیک کریں اور اپنی مزی سے ٹھیک ہے تھوڑا ساب دموی فیٹ کے حوالے سے بتا دیں آپ فیٹ میں اس میں آپ خود دکھا دیں اس میں توڑی ہے ٹھیک ہے یہ سامنے آپ کو تھوڑی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں جانا پھر ہم سب جارے استعمال کرتے ہیں کچھ سیلیج استعمال کرتے ہیں مطلب ہے ہر چیز ہی ساتھ مکس کر کے ٹھیک ہے ہر چیز یعنی کہ ان کی پروٹین کا خیار پرپر رکھ رہے ہیں آپ اپنے فرم پر صحیح ہے جی اس کے بعد یہ جانو اور جو اس کا مطلب ہے اس کے باڈی ویٹ ہے تقریبا ساڑے چار سو کے ٹھیک ہوگیا ساڑے چار سو کے باڈی ویٹ ہے بھائی سرہ تھوڑا سیدھا کی دیئے گا دوستو دیکھ لیں آپ چیز کوالٹی اور خوبصورتی پلس کلر بھی آپ چک کر لیں یہ ماشاءاللہ کب جوٹی ہوں سلطان کیٹر فارم پہ نیکس یہ جانور نیڈی اور رابی کی کراس میں ماشاءاللہ کافی ہائی ٹیٹ جانور ہے یہ دوستو چک کر لیں چار سو چار ماہ چار چار ماہ اور چیز دوستو آپ چک کر لیں یہ سٹرکچر پورا چک کر رہا ہوں تاکہ آپ پتا چلے کہ گبن جو انہوں نے پالی ہوئی ہیں جی اور انہوں نے سارا پروسس آپ نے اپنے فارم پر ان کا کیا ہوا ہے ہم بل استعمال کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہم بل استعمال کریں پیڈگری استعمال کریں تاکہ جو لے کے جائیں اگلی نسل آنی ہے بریڈ نکل بہت اچھی ہو صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اب نیکس در آئے یہ بتائیے گا یہ راوی کا کراؤس ہے راوی اور نیلی کا یہ بھی ٹھیک رہی ہے اس کی بیجانہ تقریباً چار ماہ پلس ہے ٹھیک ہے باڈی ویٹ اس کا چار سو تیس سے چالیس کلو چار سو تیس سے چاریس کلو ماشاء اللہ جس کا باڈی ویٹ بھی اور یہ چیز بھی آپ چک کر لے جی یہ دیکھتے جائیں شوک کر ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کر ایک جوٹیاں آرہی ہیں خوبصورتی میں اچھا میلی کپے اور جانور ہے اچھا اچھا آرڈر قوالٹی آرڈر قوالٹی کا سٹارٹنگ پہ ہی اور آرڈر قوالٹی پہ کام کیا جائے جانور لینے کا مزہ ہے جس آرڈر قوالٹی بلکل صحیح صحیح اچھ نہیں تو اس لینے کوئی فائدہ ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جب آپ جانور خرید ہیں تو اس وقت بھی اتھلوں کے درمیان سپیس ہوتی ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے اپنی ہماری کوشش ہی ہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا جانور اس طرح پر چیز کریں ٹھیک ہے ہم لے خراب ہوگا اس کا فائدہ نہیں ہے اس کے بعد یہ جانور ہے راوی کا جانور ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں راوی اور کنڈی کا کراس ٹھیک ہے یہ جو بریڈ ہے یہ سندھ دریاء کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے ٹھٹھا تک اور پھر ایسے بدین تک جاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا صحیح جانور باڈی ویٹ چار سو بیس کے جی ٹھیک ہے جی اور پرگنس تیر تقریبا تقریبا باوٹ ویٹ ہے اور ادرمائی جو آپ آئیڈیا دے رہے ہیں رفلی ایک آئیڈیا اس سے تھوڑی بہت کمی بیس کلو بیس کلو سے زیادہ دیفرنس نہیں کمی یا زیادی ہو سکتی کنداز کمتابق اوکی ہو گیا یہ جی ٹھیک ہے پرگنس دوریشن بیس تقریبا چار چار ماہ کی پرگنس دوریشن باوٹ تقریبا چار سو چال اس کے دی چار سو چال اس کے دی ہر چیز کلیر کر رہے ہیں ہر ٹیک آپ شعور کروارے ہیں وزن بھی بتا رہے ہیں اس کے بھائی یہ جانا رہا ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی نیلی کا پہترین اور جانا رہا ہے ماشاء چار ماہ ساڑھے چار ماہ کی پرگنس سی ڈیوزی ٹھیک ہے اور گوڈی ویٹ اس کا چاہ اپنا پانچ سکی کریب کریب ٹھیک ہوگا چیز رہا دوسرہ کر لیں پانچ سکی کریب کریب ہے اور ماشاء اللہ شوک والی چیز اس کے پاس یہ توفہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے پیور بدین کا بدین ہوگی ہوگی یہ میں دوسرہ چکر باتا ہوں پیور بدین کی بلڈ لائن یہ چچا مو سامنے کر کیمرے دے یہ دوسرہ چکر کریں اس کا فیس یہ سیل کرنے کے لئے نہیں یہ بیوٹیو کے اندر اندر میں باندھ لیا اچھا یہ سیل کرنے والے نہیں نیلی کا بہترین اور پیور جان ہو رہا ہے ماشاء اللہ پیگننسی ڈیریشن اس کی ساڑھے تین ماہ تقریبا چار سو بیس کیجی پچیس کیجی ٹھیک ہے جی چھ 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 بیس سے پچیس کیجی باڈی ویڈ جی اور پیور نیلی کا توفہ چیز بھی چک یہ کراس میں لیلی اور راوی کے کراس میں جان ہو رہے پرگنسی ڈیریشن اس کی بھی تقریب ہے پونے چار ماہ اور باڈی ویٹ اس کا چار سو بیس سے پچیس کے جی پانس سو پینتیس میں ہی چلے گی ٹھیک ہو گیا یہ دوستو چیک کرتے جی ون بی ون آپ آپ کو یہ چیزیں آویلیبل کر دیں گے اور گھرنٹی کے ساتھ آپ اپنا ڈکٹر بھی یہاں پہ بری کا بھی شوق ہے بری بھی سیم پوزیشن ہے پرگنسی ڈیریشن اس کی بھی چار چار ماہ کے قریب ہے بری 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 چار سو پچاس ساٹھ یہ دوستو چک آنکہ دونوں بلیک اور ماتے چک لیں نشان سفید اور خور بھی آپ چار ہو اس کے چک کر لیں سیم ریڈ میں جائے گی اور گبن مش لہتی چار لہتی یہ دوستو آپ چک کر لیں اس کے سناپ دیکھ سکتے ہیں جی خوب سناپ کے ساتھ جی یہ بقی آپ سیچویشن دیکھتے جائیں جی گبن جوٹی ہیں یہاں پہ دوستو کافی اضاد میں ہوتی ہیں جی اور آپ کو دکھا رہے ہیں جی جون سی مرسی آپ ون بے ون آپ کے روپے ہوگیا ٹھیک ہے اور یہ آپ اپنے ڈاکٹر لائنگ کے ساتھ تو آپ چک کر کے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ ماہ سے نیچے پانچ سو پینتیس روپے ٹھیک ہے پانچ ماہ سے جیسے آپ اوپر جانور لیں گے وہ آپ کمبھیلے گا جی پانچ سو پچاسی چھے ساتھ آٹ آٹھ ماہ جانور بھی اس کے اندر ہوگا ٹھیک ہے ساتھ والا بھی ساتھ والا بھی ہوگا وہ جانور بھی چک کر آدھے بلکل ایسا ہی اوکی ہوگا جی تو دوست امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو چھلے گی ویڈیو شیئر اور چینل کو کل سبسکرائب ہمیں بہت خیار رکھئے گا ہمیں اجازت اللہ